بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف مرکبات کے بقی الفاظ آج ہم پڑھیں گے جیسا کہ یہ نون ہے خالی لفظ ہے اور یہ خالی نکتہ ہے اسے نون کہیں گے یہ نون ہے اور یہ جو بلیک لفظ ہے اور اس کے ساتھ یہ بلیک نکتہ ہے یہ اس بلیک لفظ کے اوپر ہے یہ خا کا نکتہ ہے اسے خا کہیں گے یہ خا کا نکتہ ہے اور یہ جو خالی لفظ ہے اور اس کے پر خالی نکتہ ہے یہ نون کا نکتہ ہے اسے نون کہیں گے نون اور یہ خا یعنی نون خا اب آپ یہ دیکھتے ہیں یہ خالی ایک لفظ ہے یوں کیا ہے اس کے شیپ ہے اور یہ دو نکتے نیچے ہیں یہ دو نکتے اس کے نیچے ہیں اس شیپ والے لفظ کے نیچے ہیں یعنی یہ یا ہے یا اور یہ بھرا وہ جو بلیک لفظ ہے یہ ہا ہے ہا یا ہا نون خا یا ہا اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ خالی لفظ ہے اور اس کے نیچے یہ خالی نکتہ ہے یہ اس کے ساتھ ہے یہ نکتہ اس کے ساتھ ہے اس کے نیچے ہے یہ اسے با کہیں گے با اور یہ بلیک لفظ ہے اور اس کے بیچ میں بلیک نکتہ ہے یہ اس کے ساتھ ہے یہ نکتہ اس کے ساتھ ہے اسے جین کہیں گے یعنی با اور یہ جیم نون خو یا ہا با جیم اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بلیک لفظ ہے اور اس کے نیچے دو بلیک نکتے ہیں یہ اس کے ساتھ ہے اسے یا کہیں گے یا اور یہ ہے میم یہ وائٹ لفظ جو ہے یہ میم ہے یعنی یا میم اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لفظ ہے خالی اور اس کے نیچے ایک خالی نکتہ ہے اسے کہیں گے با اور یہ جو بھراوہ ہے اسے کہیں گے میم یہاں میم کی یہ شکل تھی یہاں میم کی یہ شکل ہے ان دونوں کو میم کہیں گے یہاں یا میم اور یہاں با میم یہ دیکھ رہے ہیں نون یہ خالی ہے اس کی بیچ میں ایک نکتہ ہے اسے نون کہیں گے اور یہ ہے میم یہ لفظ دیکھ رہے ہیں بھراوہ ہے بلیک ہے اس کے پر دو نکتے ہیں اسے کہیں گے تا اور یہ جو خالی ہے اسے میم کہیں گے یعنی تا میم یہ سا ہے تین نکتوں والا اوپر تین نکتے ہیں اسے سا کہیں گے اور یہ میم جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو ایک ساتھ لفظ ہوتے ہیں جڑے ہوئے اسی کو مرقبات کہتے ہیں یہ ہے چھوٹا سا بلیک یوں ہے یا کے ساتھ یہ نکتہ جو بلیک ہے یہ اس کے ساتھ ہے یہ با ہے با اور یہ یا کی شکل ہے یہ ولی اسے یا کہیں گے یعنی یہ با یا با یا اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ شکل اور اس کے انچے دو نکتے ہیں یہ ہے یا یا اور اس کے ساتھ یہ بھی جو خالی ہے یہ بھی یا ہے یا یا اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھرابہ ایک لفظ ہے نون اس کے اوپر ایک نکتہ ہے اسے نون کہیں گے ایک نکتے والا نون اور یہ بیچ میں ساتھ میں یہ یا ہے نون یا یہ تا ہے بھرابہ اوپر دو نکتے ہیں یہ اس کے ساتھ ہیں اسے تا کہیں گے اور یہ یا یہ جو خالی ہے اسے یا کہیں گے یعنی تا یا اسی طرح یہ یہ دیکھیں یہ سا ہے نا اس شیپ میں اوپر تین نکتے ہیں اب اس سا کو انہوں نے یہاں پر یہ شیپ دے دیئے اب یہ آپ خود سمجھنا ہے اس کے اوپر تین نکتے ہیں نکتوں سے آپ سمجھیں گے شیپ یعنی سیدھی ہے صرف انہوں نے اس طرح اس کھڑی کر دی اس شیپ کو کھڑا کر دیا ہے اور اس کے پر تین نکتے لگا دیئے یعنی کہ سا یہ بھی سا ہے یہ بھی سا ہے اور یہ چھوٹی یا یہ یا ہے سا یا یہ نون ہے بھرا ہوا ایک نکتے والا اور اس کے نیچے یہ چھوٹا سا با کو بہت چھوٹا کر دیئے یہ با ہے ایک نکتے والا نیچے ایک نکتہ ہے با نون با لام یہاں نون بلیک تھا بھرا ہوا یہاں اور یہاں با خالی تھا اور یہاں پر یہاں پر پہلے نون تھا بعد میں با تھا اب یہاں پر انہوں نے پہلے با کر دیا ہے بعد میں نون کر دیا ہے تو یہ آپ نے خود پہچان سیکھنی ہے یاد کرنی ہے نکتوں سے اور شیپ سے کہ کونسا نون ہے کونسا با ہے دیکھیں اس کے اوپر نکتہ ہے تو یہ نون ہے اس کے نیچے ایک نکتہ ہے تو یہ با ہے ایک نکتہ اوپر ہے تو وہ نون ہے ایک نکتہ نیچے ہے تو یہ با ہے یا آپ نے خود یاد کرنا ہے اور سمجھنا ہے با نون لام پہلے لام بھرا ہوا تھا بلیک تھا اب نام خالی ہے تا دو نکتوں والا تا نون خالی ہے دیکھیں نون خالی ہے ایک نکتہ اوپر ہے اسے نون کہیں گے اور یہ لام تا نون لام یہ یہ شیپ ہے اس کے نیچے دو نکتے ہیں یہ یا کی شیپ ہے اور دو نکتے یا کے نیچے ہوتے ہیں یا اور یہ دیکھیں یہ شیپ یہ شیپ جب بھی آتی ہے اس کے پر دو نکتے ہیں اسے تا کہتے ہیں یہ یا ہے یہ تا ہے اور یہ لام ہے یا تا لام یا سا لام نون با نون نون با نون با نون 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 موسیقی